چندر منگل اور شنی کا سمند ہے مکر راشی میں ایک مارچ چار بٹ کے اکتیس منٹ دوپیر مکر میں منگل شنی کا سمنجوہ اچھا نہیں مانا جاتا منگلوار چار بٹ کے اکتیس منٹ کے بعد دو تاریک تین تاریک اس پر رول دھرتی کے لوگوں کا دماغ جو ہے سو پرسنٹ صحیح کام کرنا چاہیے دو سو پرسنٹ صحیح کام کرنا چاہیے سمجھ لو بارہ سال بعد تین سال بعد تیس سال بعد اٹھالیس سال بعد دھرتی کے لوگوں کا دماغ جو ہے پرفیکٹ کام کرے گا دھرتی کے لوگوں کا دماغ جو بیٹر دن بیسٹ کام کرے گا جب چودہ مارچ سے پہلے پہلے ایک اور دو تین میں جو ہے منٹل سٹیٹ ٹھیک ہو جائے جی اس کے بعد چندرہ مین میں آرہا ہے مین کا چندرہ مین ٹھیک ہے اور راہو وکری ہو کے دیکھ رہا ہے میش راشی کو چھے مارچ صبح چار بچ کے اٹھائی منٹ پہ چندرہو کا سمبند بنے گا تو اگلے اٹھارہ مینے راہو میش میں ہے وہ ایک فوبیہ ساتھ دیتا آدمی کو ادھر شنی کی نیچ کی درشتی ہے میش راشی پہ اور ادھر سنگ راشی کو راہو بھی دیکھے گا منگل بھی دیکھے گا اور شنی بھی دیکھے گا اگلے نبی دن کے لیے منگل کا بھی سنگ راشی سے سمبند بن گیا راہو کا بھی سمبند بن گیا اور شنی کا بھی سمبند بن گیا جو سنگ راشی جو ہے وہ ہے مائنڈ سنگ راشی جو ہے وہ ہے لاسٹ برت پچھلا جنم اس دھرتی کے لوگوں کے پچھلے جنم میں کیے ہوئے کرموں کا فل جو ہے نا لاسٹ برت جو ہے وہ سنگ راشی ہوتی ہے اور سنگ راشی کو اگلے اٹھارہ مہینے راہو دیکھے گا تو جب جب سنگ میں میش میں تلا میں کمب میں مکر میں چندر اس کا سمبند بنے گا تو لوگوں کو ایک فوبیہ سا ہوگا فیئر فیئر ان مائنڈ جو سنگ راشی ہے وہ ہوتی ہے لورز کی یا لف ایفیرز کی فیئر اوف لور فیئر اوف لورز جیسے تو سنگ راشی ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن بھی ہے مائنڈ بھی ہے تو راہو اگلے اٹھارہ مہینے فیئر ان مائنڈ دے گا لیو میں شنی تیس میں انہیں فیئر ان مائنڈ دے گا اور منگل جو اگلے نبے دن فیئر ان مائنڈ دے گا لیکن اس میں پلس پوائنٹ ایک آ رہا ہے کہ جو جو پیٹر آ رہا ہے پائیسیس میں گرو جو دیکھے گا کرگر آشی کو چودہ اپریل کے بعد وہ ہیپی نیس دے گا ٹیکنیکلی چھ مار ٹھیک نہیں ہے ساتھ مار ٹھیک نہیں ہے آٹھ مار ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد تیرہ چودہ مارچ دھرتی واسیوں کے لیے ٹھیک نہیں ماننی جائے گی تیرہ میں تیرہ مارچ ڈیڑھ بجے چودہ مارچ پندرہ مارچ کو بنگل بھی دیکھ رہا ہے کرگر آشی کو اور شنی کا بھی جو ہے کرگر آشی سے سمبند بنا ہوا ہے تو تیرہ ٹھیک نہیں ہے چودہ ٹھیک نہیں ہے پندرہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد چھبیس اور ستہائیس دھرتی کے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ماننی جائے گی چھبیس مارچ ستہائیس مارچ اور اٹھائیس مارچ کے بعد ہو سکتا ہے چیزیں جو ہیں بیٹرمنٹ کی طرف چلی جائیں جس میں پلس فائنٹ ایک ہے کی بدھ ٹھیک ہو رہا ہے بدھ کم میں آئے گا چھ مارچ کو گیارہ بج کے بتیس منٹ پہ تو بدھ آدمی کو فیدہ دیتا ہے ایڈنسی فیننسنگ ایشورنس وینکنگ کنسلٹینسی تو چھ مارچ سے چوبیس مارچ کے بیچ میں دھرتی کے لوگوں کا دماغ جو ہے پرفیکٹلی آل رائٹ کام کرے گا بدھ بدھی کا کارک ہے چھ مارچ سے چوبیس مارچ کے بیچ میں دھرتی کے لوگوں کے جو بھی جھگڑے چل رہے ہیں انہیں وہ سول کرنے میں جو ہے کامیاب ہو جائیں گے ایسا دھرتی کے لوگوں کو آشیرباد ملے گا چھ مارچ سے چوبیس مارچ کے بیچ میں بیٹر دین بیست اور ادھر جو 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 پیٹر ہے گروچ کا ہو رہا ہے تیرہ اپریل کو تو تیرہ اپریل کے بعد دھرتی پہ جو ہے خوشالی ہے آگے لگاتا ہے تیرہ اپریل سے بائیس اپریل دو جار تیس تک جو ہے ایک طرح کا خوشالی کا باتاورن رہے گا سمجھ لو چھبیس جون دو جار ستہیس تک تو میرا ماننا یہ ہے جو ابھی دھرتی سے خوشالی ہے شنی مکر میں تھا پچھلے تیس مہینے تو دھرتی پہ جو ہے خوشالی ختم ہو رکھی تھی اب جو خوشالی ہے جیسے نا سندن پرتی پالی صدا خوشالی جائے کالی کلیان گرے تیرہ اپریل سے خوشالی ہے اور تمہارا چھ مارچ سے چوبیس مارچ کے بیچ میں خوشالی ہے اور بارہ جولائی سے سترہ جولائی کے بیچ میں خوشالی ہے مین ہے چھ مارچ دو جار بائیس کے بعد جو دھرتی کے لوگ ہیں ان کا مائنڈ ایسا کام کرے گا کہ جو بھی سمسیہ ہے اس سمسیہ سے نکلنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے تو ایک جو آیا خوشالی والی ستھی بن گئی چھ مارچ کے بعد تو اس کا مطلب ہو گیا چھ مارچ کے بعد جب اس کا سمبند بنے گا چھ مارچ کے بعد اس کا چندر کا کمبو میں سمبند بنے گا چھ مارچ کے بعد چھ مارچ چھ مارچ پر جتنے بھی ایٹو جڑ جھگڑے چل رہے ہیں وہ اٹھائیس مارچ سے اکتیس مارچ کے بیچ میں نا ایٹو جڑ جھگڑے جو ہے نا وہ انٹیلیجنٹلی سو ل ہو جائیں گے بودھی کے اس کے صحیح استعمال سے چھ مارچ سے چوبیس مارچ میں ہی جو ایٹو جڑ جو ہے سب کو خوشالی شروع ہو جائے گی کھڑے جو